میں ہمارے دلد بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں آج شولہ پور سے کہ آؤ بابا صاحب امیت کر کے ان خوابوں کو پورا کریں گے بابا صاحب امیت کر کو سلام انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ریزرویشن کی بنیاد پر جیت کر تو جاتے ہیں مگر اپنا موس وقت کھولتے جب ان کو انگڑائی لینا پڑتا ہے میں دلد بھائیوں کو یاد دلا رہا ہوں کانشی رام نہیں کہا تھا چمچوں سے بچ کے رہو چمچوں سے بچ کے رہو میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں چمچوں سے بچ کے رہو اب وہ ڈپٹی سی ایم فڈنویس بولے کیا بولے اوٹ جہاد دھرم یود یہ دھرم یود ہے الیکشن یہ اوٹ جہاد ہے الیکشن بابا صاحب امیت کر نے سمیدھان بنایا تو بابا صاحب نے سمیدھان کب بنایا جس زمانے میں دلد لوگ اگر زمین پر چلتے تھے تو ان کے کمر کے سام میں جھاڑو ہوتی تھی اور گلے میں وہ ہوتا تھا گھڑے کے جیسا کہ اگر تھوکنا بھی ہے تو اس میں تھوکو اور جس زمین پر تم چلتے اس کو جھاڑو دو کیونکہ تمہارے پیر اس خابل نہیں ہے کہ تم زمین پر چلو تو بابا صاحب نے کہا کہ کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں اور بابا صاحب نے سمیدھان میں بابا صاحب نے سمیدھان میں ہم سب کو انسان کہا اور بابا صاحب نے کیا لکھا سمیدھان میں لیبرٹی، آزادی، جسٹس، انصاف، فریٹرنیٹی، بھائی چارگی اس کو ہم کو حاصل کرنا ہے میں ہمارے دلد بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں آج شولہ پور سے کہ آؤ بابا صاحب انبیت کر کے ان خوابوں کو پورا کریں گے لیبرٹی، جسٹس، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی کو حاصل کریں گے آپ کی تکلیف اسد الدین ہوئی سی کی تکلیف ہے آپ کے انصاف کی لڑائی ہمارے انصاف کی لڑائی ہوگی اس شولہ پور سنٹرل میں ہم کو لیبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی اور جسٹس کو حاصل کرنا ہے جو خواب بابا صاحب نے دیکھا تھا اس خواب کو ہم کو دیکھنا ہے میں ہمارے دلد بھائیوں کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں جب کسی نے جا کر بابا صاحب سے کہا تھا بابا صاحب ہندوستان کی بھارت کی لکھ سبا میں بھی اتنے دلد ایم پی جیت کر جاتے ہیں آپ کیوں دلدوں کی ایک آزاد لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو بابا صاحب امیت کر کو سلام انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ریزرویشن کی بنیاد پر جیت کر تو جاتے ہیں مگر اپنا مو اس وقت کھولتے جب ان کو انگڑائی لینا پڑتا ہے میں دلد بھائیوں کو یاد دلا رہا ہوں کانشی رام نے ہی کہا تھا چمچوں سے بچ کے رہو چمچوں سے بچ کے رہو میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں چمچوں سے بچ کے رہو یہ چمچے ہمارے مفادات کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ اپنے ذاتی مفادات کو لے کر اپنے سیاسی آخاؤں کے خدموں میں سر جھکا دیتی ہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں سر مت جھکاؤ سینہ تان کر شولہ پور کے وقاس کے لئے لڑیں گے ہم انشاءاللہ ہوتااللہ شولہ پور کے وقاس کے لئے ہم لڑیں گے تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ چند گزارشات مجھے